بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میں ہونہ دی آپ دیکھ رہے ہیں سنہ ڈشیز ہمارے چینل کو دیکھنے والے تمام فرینڈز چاہنے ہوش رہی ہیں عباد رہی ہیں شاد رہی ہیں آمین سم آمین جی تو فرینڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں لزیزہ فیرنی یہ بہت ہی سبر دست اور بڑھلی مزے کی بنتی ہے آپ ایک دفر ٹرائز روٹ کریں اس کے لئے میں نے ایک کلو دودھ لیے ایک لیٹر ایک کے جی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ایک کلو آپ دودھ لیں اور ایک پیکٹ آپ پھر نکالیں یہ بزار سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا دودھ کو ہم بوائل ہونے کے لئے رکھ دیئے بوائل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جو ہی دودھ بوائل ہوگا اس میں ہم یہ پھر نکا پیکٹ ڈالیں گے اس کو میں اوپن کر لیتی ہوں اس کے اندر سے یہ پیکٹ ٹک لیا اس کو میں اوپن کر لیتی ہوں اور دودھ بوائل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جی تو دودھ کو بڑے اچھے سے اُبال آ گیا ہے آنچہ ہم ہلکی کر لیتے ہیں اور اس میں میں پیکٹ ڈال دیتی ہوں پھر نکا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ اور ساتھ میں ہم برابر اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے ہم اس میں چمچ چلاتے جائیں گے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اسے پکتے ہوئے اور الکی آنچ پہ پکائیں گے اور وقفے وقفے سے ہم اس میں چمچ چلائیں گے آنچ کوئی زیادہ کام ہوگی ہے میں تھوڑی سی تیز کارلوں اور اس میں مختلف فلیور ہوتی ہیں یہ میرے پاس کھیوڑا فلیور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس فلیور ہے ہم وقفے وقفے سے اس میں چمچ چلاتے جائیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہمیں پھر نی کو پکاتے ہوئے اور پھر نی ہماری پک کے ریڈی ہوگی ہے زیادہ گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ زیادہ گاڑا جب یہ تھنڈی ہوگی تو اور زیادہ یہ جم جائے گی کیونکہ میں نے ایک دفعہ ٹرائی کی تھی تو زیادہ گاڑا مزا نہیں دیتی وہ پھر سہت ہو جاتی ہے اتنی پہ ہم اسے بند کر لیں گے اور تھنڈا ہونے پہ ہم اسے سرپ کریں گے پھر نی ہماری بلکل ریڈی ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سے سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں میری ویڈیو کو کمنٹ کیا کریں ابھی میں چولہ آف کر دیتی ہوں اور آپ کو میں فائنل لک دکھاتی تو اسے منٹی شوٹ کر لیتی ہوں تھنڈا ہونے پہ مجھے دوہوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ فیمان اللہ